وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَزِيمِ صدق اللہ العزیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْنَبِيُ الْقَرِيمُ الْرَأُوفِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا با آوازِ بُلَد محبت کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائیں الصلاة والسلام علیك يَا سَيَّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِي يَا حَبِبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیك يَا سَيَّدِي يَا سَنَدِي يَا حَبِبِي يَا وَسِيلَتِي يَا شَفِيعِي يَا عَزِيزِي يَا وَكِيلِ يَا طَبِيبِ يَا خَلِيلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِي يَا حَبِبَ اللَّهِ سَقَالِ الْحُبُّ كَأْسَاتِ الْوِسَالِي فَقُلْتُ لِخَمْرَتِي نَحْوِي تَعَالِي سَعَدْ وَمَشَدْ لِنَحْوِي فِي قُوسٍ فَهِمْتُ بِسُكْرَتِي بَيْنَ الْمَوَالِي یہ جو اشعار میں پڑھ رہا ہوں یہ عربی زبان میں ہیں اور آج جن کو ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جن کا ذکر کرنے کے لیے اور جن کے افکار جن کے اقوال جن کی سیرت جن کی کرامات سننے سنانے کے لیے محاضر ہیں حضور محبوبِ سبحانی حضور غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ یہ آپ کی اشعار ہیں اس وجہ سے مجھے بتا ہے سمجھ تو نہیں آرے لیکن برکت کے لیے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آپ فرمتے ہیں سَعَدْ وَمَشَدْ لِنَحْوِي فِي قُوسٍ فَهِمْتُ بِسُكْرَتِي بَيْنَ الْمَوَالِي فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْتَابِ لُمُّ بِحَالِ وَدْخُلُوا أَنتُمْ رِجَالِ اَنَا الْجِيلِيُّ مُحْيُ الدِّينِ لَقَبِ وَأَعْلَامِي عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ اَنَا الْحَسَنِيُّ وَالْمُخْدَعُ مَقَامِ وَأَقْدَامِ عَلَى عُنُقِ الرِّجَالِ وَعَوْدُ الْقَادِرِ مَشْهُورُ اسْمِ وَجَدِّ صَاحِبُ عَيْنِ الْكَمَالِ دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّى سِرْتُ قُتُبًا وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلِ الْمَوَالِ مُرِيدِي لَا تَخَفْ اللَّهُ رَبِّي مُرِيدِي لَا تَخَفْ اللَّهُ رَبِّي عَتَانِي رِفْعَةً وَنِلْتُ الْمَوَالِ نَزَبْتُ الْا بِلَادِ اللَّهِ جَمْعَ قَخَرْدَ لَتٍ عَلَى حُکْمِ التِّسَالِ قِبْلَائِ اَهْلِ صَفَا حَزْرَتِ غَوْسُ السَّكَلَيْن قِبْلَائِ اَهْلِ صَفَا حَزْرَتِ غَوْسُ السَّكَلَيْن دستغیرِ حَمَاجَ حَزْرَتِ غَوْسُ السَّكَلَيْن آج جن کی یاد میں ہم حاضی رہنا ان کی شان میں بڑے بڑے لوگوں نے قسائد لکھے آج کل حالیہ بھی بہت زیادہ ناتگو احباب ہیں جو آپ کے قسائد لکھ رہے ہیں لیکن سب سے پہلے جو میں نے آپ کو اشعار سنائے ہیں وہ خود حضور غوثِ پاک کے اور اب جو میں آپ کو اشعار سنا رہا ہوں یہ آج کے دور کے کسی شاعر کے نہیں بلکہ یہ ان کے شعریں جو خود اللہ کے ولی ہیں یہ ان کے شعریں جو خود اللہ کے محبوب ہیں حضور خاجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی ہے جن کا لقب ہے قطب الدین رحمت اللہ یہ آپ کی اشعار ہیں اور ایک اللہ کا ولی اللہ کے ولیوں کے سردار کا قسیدہ لکھ رہا ہے جب وہ قسیدہ کہے گا تو پھر اس کے اندر کتنی لطافت ہوگی تو آپ فرماتے ہیں قبلہِ اہلِ صفا حضرتِ غوثِ سکلہ فرماتے ہیں حضور غوثِ پاک وہ ہیں جب صوفیاء کو دیکھتے ہیں کہ ان کے دلوں کا مرضہ کون ہے ان کے دل جھکتے کدھر ہیں تو جب ہماری توجہ صوفیاء کی طرف ہوتی ہے اللہ والوں کی طرف ہوتی ہے اللہ کے بزرگوں کی طرف ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ان کے دلوں کی توجہ حضور غوثِ پاک کی طرف ہے قبلہِ اہلِ صفا حضرتِ غوثِ سکلین دستغیرِ حماجہ حضرتِ غوثِ سکلین یک نظر از توبوت در دو جہاں بس مارا یک نظر از توبوت در دو جہاں بس مارا نظرِ جانبِ ما حضرتِ غوثِ سکلین خاک پائے از توبوت روشنیے اہلِ نظر خاک پائے از توبوت روشنیے اہلِ نظر دیدرہ بخش زیاء حضرتِ غوثِ سکلین قطبِ مسکی بَغُلَامِيَ دَرَتْ مَنْسُوبَ اَسْتْ قطبِ مسکی بَغُلَامِيَ دَرَتْ مَنْسُوبَ اَسْتْ داغِ مُحْرَشْ بَفَزَا حضرتِ غوثِ سکلین عَلِفْ أَلَّا تِجَمْبِ دِی بُوْتِ مِرِ مَنْ وِجْ مُرْشَدْ لَائِو اب یہ حضور سلطانِ بَغُور رحمت اللہ جو ہمارے اس علاقے کی جو سب سے برغزیدہ شخصیات ہیں ان میں سے ایک ہے یہ رب کے ولی ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے پیارے ہیں سلطان العاشقین ہیں آپ حضور خوصے پاک کو کیا کہتے ہیں ان کی شانی فرماتے ہیں عَلِفْ أَلَّا تِجَمْبِ دِی بُوْتِ میرے مَنْ وِجْ مُرْشِدْ لَائِهُ نَفِي اس بَات دَا پَانِی بَرِيَا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا تِجَانْ فُلَنْتِ آئی ہو میں قُرْبَان اُنَا تھی باہِ ہو جِنَّا اَيْوْتِي مَنْ وِجْ لَائِهُ اللہ اکبر عابر شاہ فرماتے ہیں سن فریان پیران دے یا پیرہ میری عرض سنیکن در کے ہو بیڑا اڑیا وچ کبران دے جتھے مچھ نہ بین دے ڈر کے ہو شاہ جلانی محبوب سبحانی میری خبر لےو جت کر کے ہو پیر جنادِ حضرت باہو او کندی لگ دے تر کے ہو اللہ کریم کے فضل اور توفیق سے اور رسول محتشم نبی دو عالم رحمتِ کائنات جانِ کائنات باعی سے تخلیقِ کائنات حضور قائل المرسلین خاتم النبیجین رحمتِ لِلعالمین کی نگاہِ کرم سے میں اور آپ سب احباب آج کی اس بڑی گیانی شریف کی تقریب میں حاضر ہیں جو کہ حضور محبوبِ سبحانی قطبِ ربانی شہوازِ لامکانی حضور سیدنا عبدالقادر زیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوثِ آعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرفِ قبولی عطا فرمائے میں نے شروع میں بھی ارز کیا ہے کہ محول جو ہے نا کافی مجھ درم برم لگ رہا ہے جو احباب تشریف فرمائے ہیں ماشاءاللہ یہ بچے پھر وہ ادھر چلے گئے ہیں بیٹا اگر آرام سے بیٹھنا ہے بات سننا چاہتے ہو تشریف رکھو اگر آپ کے پاس جو آنا کوئی اور مصروفیت ہے تو آپ باہر جا کر لیں کیملا کہیں سب یہ میری گزارش ہے ذرا یہ دروازے تھوڑے سے بند کر دیں ساری باہر کی یہ کھڑکیں اگر بند کر دیں پنکہ چلا دیں باہر کی ساری آواز اندر آ رہی ہے جس سے ڈسٹربیم ہو رہی ہے دو بندے ہو جائیں تین ہو جائیں پانچ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کی توجہ کی مجھے ضرورت ہے ٹھیک ہے اگر آپ توجہ نہیں فرمائیں گے اور آپ کی آگے پیچھے توجہ چلتی رہے گی بچوں کی وجہ سے تو پھر بات چل نہیں سکے گی بیٹا ادھر ادھر نہیں ہے نا کوئی اور مصروفیت تو نہیں کوئی ضروری بات تو نہیں کرنے والی اگر ضروری باتیں ہیں کرنے والی تو باہر کر لیں جائیں آپ کو بھی بیٹا ضروری باتیں تو نہیں کرنے والی آپ کو بڑی لازمی ضروری باتیں پہلے کر لیں میں خرمے اب کچھ جو آنا بہتری آگئی ہے یہ آج نقیبِ محفل کا کام بھی کریں سب خود ہی کرنا پڑنا ہے چلے مہربانی یہ بھی ساتھ ہی چلے آج ہم جن کی یاد میں حاضر ہیں ان کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی پیدائشِ مبارکہ ہونے کا وقت ہوا تو آپ کے والدِ محترم حضرتِ ابو صالح موسی جنگی رحمت اللہ تعالی آپ انشاءت فرماتے ہیں جب رات ہوئی تو اللہ کے محبوب سیدُ الانبیاء سیدُ المرسلین حضرتِ جنابِ احمدِ مصطفیٰ محمدِ مجتبا خود میری خواب میں تشریف لے آتے ہیں حضور جنگ وگر ہو جاتے ہیں حضور تشریف آور حضور کی تشریف آدی ہوتی ہے اور آپ انشاء فرماتے ہیں اے ابو صالح تجھے مبارک ہو اعتاک اللہ ابنا اللہ تعالی تجھے ایسا بیٹا عطا فرما رہا ہے اللہ تعالی تجھے ایسا فرزند عطا فرما رہا ہے کہ اسے ربِ کائنات نے پورے اس وقت کے جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ جنیت بنایا ہے منفرد بنایا ہے فرمایا وہ بیٹا کیسا ہوگا ہوا ولی وہ بیٹا میرا دوست ہے وہ جو آپ کے ہاں اب بیٹا ہو رہا ہے وہ کل اور نہیں ہے ہوا ولی وہ بیٹا میرا دوست ہے ومحبوبی اور وہ ساتھ ساتھ میرا محبوب بھی ہے میرا پیارا بھی ہے علیہ حضرت امام اہل سنت آپ نے شاہ فرماتے ہیں تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیق جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا وہ حضور فرماتے ہیں ہوا محبوبی وہ میرے محبوب بھی ہوں گے اور نہ صرف میرے محبوب ومحبوب اللہ جب میرا محبوب ہے تو رب کا بھی محبوب ہی ہے زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ میں وہ میرا دوست ہے میرا محبوب ہے اور نہ صرف میرا محبوب ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور فرمائے وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْاَوْلِيَاءِ وَالْاقْتَامِ كَشَأْنِ بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْرُسُلِ فَمَا یہ مقام میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن زمانے کے اندر جب وہ پیدا ہو گا دنیا میں آئے گا اس کی اولیاء کے درمیان اللہ کے ولیوں کے درمیان اور قطبوں کے درمیان سلحہ کے درمیان وہ شان اور وہ رتبہ اور وہ کمان ہوگا جو رب کائنات نے مجھے نبی اور رسول ہویا تھا فرمایا فرما میں نبیوں کا امام ہوں جو میرا بیٹا جو اب بیٹا آپ کے ہاں ہو رہا ہے رب کائنات نے اسے ولیوں کا امام بنایا ہوا میں سارے نبیوں کا سردار میں رسولوں کا سردار ہوں آج کے بعد جو بھی اس کائنات میں ولی آئیں گے وہ سارے کے سارے ولی تمہارے بیٹے کے غلام ہوں گے رب کائنات نے اسے ولیوں کا سردار بنایا ہوا ہے غوثِ آزم درمیانِ اولیاء غوثِ آزم درمیانِ اولیاء چو محمد درمیانِ اولیاء غوثِ پاک کا ولیوں میں وہ مقام ہے وہ مرتبہ اور غطبہ ہے جو رب کائنات نے حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں میں عطا فرمایا ہوا ہے تو آج ہم کسی عام ولی کا ذکر کرنے کے لئے نہیں حاضر ہیں بلکہ سید الاولیاء کا ذکر کرنے کے لئے حاضر ہیں اللہ حوال اکبر آپ سارے ولیوں کی زلدان ہیں اور بزرور فرماتے ہیں تنزل الرحمہ اندہ ذکر الصالحین جہاں صلحاء کا ذکر ہوتا ہے پاکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور آپ ہی ہیں کہ ہر مہینے جو ہماری مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ آج ختم گیارمی شریف ہے ہر مہینے گیارہ طریق کو بارہ کو مختلف دنوں کے اندر گیارمی شریف کا ختم پاک ہوتا ہے وہ ختم گیارمی شریف کیا ہے وہ حضور غوث پاک کی یاد کا نام ہے آپ کے ایک طریقہ کار کا نام ہے آپ کے ایک عمل کا نام ہے آپ ہر مہینے گیارہ طریق کو اپنے محبین کو جمع کرتے اپنے معتقدین کو جمع کرتے اپنے مریدین کو جمع کرتے متوسرین کو جمع کرتے اور ہر مہینے جب وہ جمع ہوتے تو گیارہ شریف اصل میں ایک تربیتی مہانہ نشست تھے کیا تھی ایک تربیتی مہانہ نشست آپ اپنے خدام کی تربیت کرتے تھے اپنے مریدوں کی تربیت کرتے اپنے متوسرین متعلقین کی تربیت کرتے یہ ایک تربیت نشست تھی اور جب سارے آتے تھی تو آخر میں لنگر شریف بھی ہوتا تھا یہ تو اولیاء اکرام کی شان ہے کہ وہ کسی کو خالی نہیں بیجتے تو یہ صوفیہ کے ہاں چلتا رہا تھا کہ وہ خدمت کرتے ہیں تو آخر میں لنگر شریف بھی ہوتا اب مزے کی بات ہے لنگر شریف باقی رہ گیا اور تربیت ختم ہو گئے اب ہم نے گیاروی شریف کو کیا بنا لیا جب یہ آتا گیاروی شریف تو فوراں ذہن میں مٹھی آئی آ جاتی ہے فوراں ذہن میں جلبی آ جاتی ہیں فوراں ذہن میں لنگر شریف آتا ہم نے گیاروی شریف کو منسلک کر دیا صرف لنگر کے ساتھ جبکہ حقیقت میں یہ صرف لنگر شریف نہیں تھا بلکہ ایک روحانی اخلاقی اسلامی تربیت کی مہانہ نشست ہوتی تھی جس میں حضور غوث پاک اپنے مریدین کی تربیت فرماتے تھے آج آپ کی تربیت کے کچھ حصے میں نے آپ کے گوش گزار کرنے ہے آپ نے جو تربیت فرمائی ہے نا وہ کمال درجہ کی تربیت ہے نے اس کے اندر بہت برکت رکھی ہوئی ہے آپ کی تربیت کے کچھ حصے آپ کے ہوش گزار کرنا چاہوں گا توجہ ہے اگر توجہ ہوگی تو بات کی سمجھ آجائے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ گیلان شہر سے بغدال شریف میں پڑھنے کے لئے گئے اور گیلان شہر میں فارسی بولی جاتی تھی کون سی زبان سارے بولے کون سی زبان فارسی بولی جاتی تھی آپ کہاں گے پڑھنے کے لئے بغدال شریف میں وہاں کون سی لگوی تھی وہاں عربی تھی آپ نے پڑھا لیکن آپ عجمی تھے عربی نہیں تھی آپ نسلن عجمی ہیں عربی نہیں تو دوست کہتے کہ آپ بیان کریں آپ خطاب کریں آپ کے اسات عزا کہتے آپ بیان کریں آپ خطاب کریں لیکن آپ چونکہ عربی نسل نہیں تھے آپ ججک محسوس کرتے اور سٹیج پہ سامنے آنا گفتگو کرنا آپ اس سے کتراتے تھے گفتگو نہیں فرماتے تھے عربی کی انتر اور یہ جو گلان ہے جب اس کو ہم عربی کرتے ہیں تو یہ جلان بن جاتا ہے گلانی اور جلانی ایک ہی لفظ ہے فارسی میں کہیں تو کیا بن جاتا ہے گلانی عربی میں کہیں تو کیا بن جاتا ہے جلانی تو آپ چونکہ فارسی سے بھی منصر کیا اس وجہ سے بعض آپ کا خاندان جو ہے وہ گلانی ہے اور بعض جو ہے وہ جلانی ہے وہ عربی نسل ہیں دونوں ہی آپ کی القاب ہیں گلانی بھی اور جلانی بھی آقا کریم علیہ السلام کو سلام تشریف لائے فرمائے بیٹا عبدالقادل تم بعض کیوں نہیں کرتے گفتگو کیوں نہیں کرتے عرض کی حضور میں چونکہ نسل عربی نہیں ہوں عجمی ہوں تو عربیوں کو خطاب کرنا اور فسی خطاب کرنا یہ میرے لئے کیسے ممکن ہوگا آقا کریم علیہ السلام نے رشاہ فرمایا عبدالقادل اپنا مو کھول آپ نے مو کھولا حضور صلی اللہ علیہ السلام نے برکت کے لئے سات مرتبہ اپنا لعاب دہن سیدنا غصے پاک کے موں میں ڈال دیا وہ لعاب دہن جو کمے میں جائے ایک دفعہ جائے تو پورے کا پورا کمہ میٹھا ہو جاتا ہے اور ایک گھنٹے کے لئے میٹھا نہیں ہوتا ایک دن کے لئے میٹھا نہیں ہوتا مہینے ایک سال ایک سنی کے لئے میٹھا نہیں ہوتا جس لعاب دہن کے اندر اتنی میٹھاس ہے اتنی برکت ہے اتنی حلاوت ہے جب وہ ایک مرتبہ وقت کمے میں جاتا ہے رب کا اناد کمے کو قیامت تک کے لئے میٹھاس آفر 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 وہ سات مرتبہ حضور غوث پار کے موں میں جاتا ہے بتائیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنے لعاب دہن سے فساحت عطا فرمائیں اس سے بڑا پھر وسیق ہو سکتا ہے ابھی آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے رخصت ہوئے تو حضرت مولا علی المرتضاء حضور مشکل قشا شیر خدا قرم اللہ تعالی وجہ القریم آپ تشریف لاتے عبد القادر بیٹا خطاب کیا کر واز کیا کر عرض کی حضور یہ جو ہے وجہ فرمایا اپنا موں کھول آپ نے چھ مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے موں میں ڈال دیا عرض کی حضور ساتھ مئی مرتبہ حضور تشریف لائے سات مرتبہ آپ چھ مرتبہ فرمایا وہ بڑے ہیں اور بڑوں کے کام بھی بڑے ہی ہوتے ہیں میں حضور کی مساوات نہیں کرنا چاہتا میں حضور کی برابری نہیں کرنا چاہتا سمجھ رہیے میرے لفظوں پھر میں حضور کی برابری نہیں کرنا چاہتا حضور نے سات مرتبہ لعاب دہن ڈالائے میں چھ مرتبہ ڈالا ہوں تاکہ حضور سے مساوات نہ ہو جاؤ برابری نہ ہو جاؤ جو اس امت کے جلیب قدر صحابی ہیں اور جو چوتھے خریفہ رسول ہیں اور جو حضور کے بائی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور جو حضور کے داماد بھی ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہیرہ سیدہ فاجمت الزہرات کے شوہر نامدار ہیں تاجدار حل آتا ہیں مشکل کشا ہیں وہ تو پیغام دے رہے ہیں مجھے حضور سے برابری اچھی نہیں لگتی امت ہی کس زبان سے کہہ سکتا ہے کہ میرا اور نبی کا جو ہے آپس میں برابری کا تعلق ہے میرا بھی وہی مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں جو نبی کا مازل یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آقا کریم علی سلام کو تو رب نے وہ شان وہ عظمت وہ قبال لیا ہے عام مسلمان تو کجا سارے ولی تو کجا سارے غوث تو کجا سارے صحابہ تو کجا سارے نبی اور رسول تو کجا رب کا اناد نے سارے نبی اور رسول سے بھی زیادہ عظمت و رشان ہمارے آقا صلی اللہ وسلم کو عطا فرمائے نعرہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ شان عظمت مصطفیٰ تو پھر آن کو فساحت ترے مصطفیٰ سلی بھی آپ کو فساحت در مرتزا سے ملی ہے آپ جو عربی میں گفتگو فرماتے ہیں اور آپ کے پاس جو فساحت کا ملک آیا ہے وہ سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اور سیدنا علی المرتزا کی لعاب دہن کی خیرات ہے اور حضور فرماتے ہیں فرماتے ہیں آنا آنا جوامع القلی میں وہ ہوں جس کو رب کا ایلات نے جامع القلی بنایا ہے یعنی انہوں نے چلتے اپنا کام مجھے لگتا ہے یہ باز نہیں آنے والے آپ ذرا توجہ ادھر رکھیں یہ لگتا ہے کوئی باز نہیں آنے والے حضور فرماتے ہیں آنا جوامع القلی مجھے رب کائنات نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے جملہ ایک گولتا ہوں لیکن اس کے ہزاروں اور کروڑوں مفاہیم موجود ہوں مجھے رب نے جامع القلی بنایا ہے ایک جملے کے اندر بہت بڑی بات کر دیتا اور یہی شان یہ کمان اللہ کریم نے حضور غصر پاک کی ذات اقدس کو عطا فرما ہے کیونکہ آپ کو بھی خطابت وہاں سے ملی ہے آپ کو بھی واز کی تربیت وہاں سے ملی ہے لہذا آپ کا بھی انداز اسی سے ملتا جلتا ہے آئیے میں آپ کے چند ایک کلمات آپ کے گوش گزار کرنا حضور غصر پاک رحمت اللہ علیہ اپنے بری دین کی تربیت فرماتے ہیں تربیت ہی خطاب اولہ ہے اور معانہ تربیت نشست روحانی اقلاء کی تربیت ہو رہی ہے حضور فرماتے ہیں اے میر اولام حضور غصر پاک فرمایا اے میر اولام فرمایا یہاں پہ چار قسم کے لوگ ہیں چار قسم کے لوگ ہیں اس کائنات میں کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے ظاہر سے بھورے ہیں اور اپنے باطن سے بھورے ہیں ان کے ظاہر میں بھورائی ہے اور ان کے باطن میں بھورائی ہے فرما یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ مجلس کرنے کی بیٹھنے کی بلکل بھی اقصت اور اجازت نہیں ان کے ساتھ کبھی بھی نہ بیٹھو جس بندے کا ظاہر بھی بھورا ہو اور باطن بھی بھورا اس کی مجلس کبھی اختیار نہ کرنا یہ نہ کہنا کہ کوئی بات نہیں میں سمجھ دار ہوں مجھے اللہ نے عقل دی ہے شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گا تو میں کون سا شرابی ہو جاؤ گا جو عبازوں کے پاس بیٹھو گا تو میں کون سا جو عباز بن جاؤ گا فرانے غلط آدمی کے پاس بیٹھوں گا تو میں کون سا غلط ہو جاؤ گا فرما ایسا نہ سوچ نہ جو ظاہر سے بھی غلط تو اور باتن سے بھی باتن تو ظاہری اور باتنی طور پر جو بندہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہا ہو اس سے اپنے آپ کو بچا لے گا کبھی بھی اس کی مجلس میں نہ بیٹھنا کیونکہ اس کی مجلس میں نہ ہوسط ہے اس کی مجلس میں اللہ کا غزب ہے اس کی مجلس میں اللہ کی طرف سے غزب ہوتا ہے اگر تم بھی اس مجلس میں بیٹھو گے ان تمام نحوست وں آج ہمارے بیٹے کو ہمارے بچے کو ہمارے نوجوان کے یہ بات سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ سوشل میڈیا ہر ایک کے پاس ہے اب بیٹھنا کسی کے پاس تو نہیں اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں کوئی فیس بک پہ کیوں ٹویٹر پہ کوئی یوٹیوب پہ اور صورت ہاں یہ کہ یوٹیوب یہ نہیں بتاتا کہ یہ بندہ صحیح یا غلط ہے وہ آپ نے خود جوس کرنا ہے ہمارے ہاں بچے ایسے ہیں نوجوان ایسے ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بولی صاحبی ہیں دین کی بات ہی کر لیں چلے اس کو سن لیتے چلے فلانے کو سن سنتے سنتے یہ محور بن گیا ہے کہ ہمارا نوجوان کہتا ہے ولی کیا ہوتا ہے ہمارا نوجوان کہتا ہے یہ خونس کیا چیز ہے ہمارا نوجوان کہتا ہے یہ کرامت کیا چیز ہے یہ تو کہانیاں ہیں یہ تو بابوں کے متعلق بس باتیں ہیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہیں تو یہ غلط صحبت کا یہ اثر ہوا تو حضور غوث پاک لحمد اللہ علیہ تربیت فرما رہے ہیں فرمایا بیٹا جب بھی مجلس کرنی ہے تو پہلے دیکھنا ہے کہ مجلس کس کے ساتھ کرنے ہو کس کے ساتھ بیٹھنے ہو اٹھ کس کے ساتھ بیٹھنے ہو تمہاری محبت کس کے ساتھ ہے تمہارا رشتہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کس کے ساتھ ہے اگر ظاہر کا بھی پرید انسان ہے باطن کا بھی ہے ظاہر میں بھی جو ہے وہ برائی کرنے والا ہے اور باطن میں بھی کرنے والا ہے تو پھر ایسے بندے کے ساتھ بیٹھنا نہ بولیو ایسے بندے کے ساتھ بیٹھنا سارے بولے ایسے بندے کے ساتھ بیٹھنا آپ بچوں کے لیے ایسے بندے کے ساتھ نہیں بیٹھنا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ماں کچھ وہ لوگ ہیں جن کا ظاہر بڑا اچھا ہے لیکن باطن سے وہ صحیح نہیں ظاہر میں ماشاءاللہ وہ صفی صاحب ہے ظاہر میں بہت بڑا عالم دین ہے ظاہر میں بہت بڑا اس نے جببہ کبہ پہلا ہے ظاہر میں بہت کچھ ہے لیکن باطن میں باطن میں پرائیسی میں اندرونی زندگی میں روحانی زندگی میں وہ صفر بھی نہیں ہے وہ بہت پیچھے ہیں وہ بہت جو ہے اپنی باطنی زندگی میں روحانی زندگی میں اور ذاتی زندگی میں اس کا اللہ کے رسول سے رشتہ نہیں ہے ظاہر میں وہ بہت نفیس ہے خوبصورت ہے عالی ہے بہترین ہے فمیاء یہ بیڑیا ہے اگر ایسا انسان کا پتہ چل جائے تو اس سے بھی بچ جاؤ یہ بھی یہ بیڑیا ہے لیکن بیڑ کی صورت میں ہے یہ ظاہر اچھا کر رہا ہے لیکن حقیقت میں اچھا نہیں اس کا انجام اچھا نہیں ہے لہذا اس سے بھی اپنے آپ کو بچا تیسنا آپ ارشاد فرماتے ہیں فرماد وہ شخص ہے جس کا ظاہر بہت کمزور ہے ناقص ہے ظاہر میں وہ بہت بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے ظاہر میں بہت بڑا کوئی رائٹ اپ نہیں ہے ظاہر میں بہت بڑا کوئی صوفی نہیں ہے ظاہر میں جو ہے وہ لوگ اس کی نمازوں کی باتیں نہیں کرتے ظاہر میں لوگ اس کی تحجد گزاریوں کی باتیں نہیں کرتے ظاہر میں لوگ اس کی پاکیزگی کی باتیں نہیں کرتے اس کی کراہات بیان نہیں کرتے لیکن جب اس کے دل کو کھولا جائے نا تو اندر سے خوشبو ہی خیلی اس کا دل اللہ کی تحید سے برا ہوا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت کے جام مچھل رہے ہیں اس کا دل محبت رسول سے نبر ایز ہے اس کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہے دین کی محبت ہے نواز سے عشق ہے اللہ اس کے رسول سے پیار ہے قربانی آئے وہ وہ شخص ہے کہ ظاہراً پتائی نہیں چل رہا کہ کوئی بڑا بزرگ ہے بڑا عالم ہے کوئی بڑا صوفی ہے وہ بس عام سا سادہ سا نمازی نظر آتا ہے لیکن دل ہے کہ ہما وقت اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے دل میں یادِ الٰہی ہے اس کا دل کبھی ذکرِ الٰہی سے غافل ہی نہیں ہوا ہر وقت اس کے دل پر اللہ ہوں کی ضرب لگ رہی ہے بس وہ یادِ الٰہی میں مست رہتا ہے نہ کسی سے لمبی بات کرتا ہے نہ کسی سے لمبی گفتگو کرتا ہے اس کا اپنا ہی انداز ہے اپنا ہی سٹائل ہے اپنا ہی طور طریقہ ہے لوگ اسے نہ ولی جانتے ہیں نہ عالم دین جانتے ہیں نہ کوئی بڑا صوفی جانتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے اور اس کے دل کو رب کائنات نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے وہ دل ارشِ الٰہی ہے جہاں رب کائنات کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے فمیاء ایسے بندے ملتے نہیں ہیں چھپ چھپا کے رہتے ہیں لیکن مل جائے تو غافر مت ہونا ان کی صحبت پالیں ان کی صحبت پالیں یک زمانہ صحبت و اولیاء بنترس صد سالہ عبادت بے رہا صد سالہ اطاعت بے رہا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک گریبی بیٹھ جائیں تو رب بیٹا اناد معلوم نہیں رکھتا اللہ تو یہ آپ تربیت فرماتے ہیں چوتھا آپ ارشاد فرماتے ہیں تو جو ہاں بھئی سب کی ماشاء چوتھا آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ جن کا ظاہر بھی اللہ سے جڑا ہوا اور جن کا باطن بھی اللہ سے جڑا ہوا ظاہر و باطن میں وہ اللہ والے ہیں وہ ظاہران بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور باطنان بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ ہر لحاظ ہر اعتبار سے اللہ سے منصرک ہیں توحید سے منصرک ہیں رسالت سے منصرک ہیں دین اسلام سے منصرک ہیں لوگوں کو جہاں جہاں بھی ہو اگر کوئی ان سے منصرک ہو جاتا ہے انہیں عشق الہی کے جام پلاتے ہیں انہیں رب کی محبت بتاتے ہیں انہیں رب کے رسول کی محبت بتاتے ہیں انہیں اولیاء کاملین کی محبت بتاتے ہیں انہیں آل پاک کی محبت بتاتے ہیں انہیں صحاب پاک کی محبت بتاتے ہیں ان کی یہ زندگی ہے فہمائیا اگر یہ جو چوتھیں ہیں نا یہ تو ہے اظاہران باطن یہ مل جائے گا تو ان کو تھاملو ان کو ایسے تھامو ایسے تھامو کہ یا ایوہ اللذین آمنتق اللہ وَقُونُ مَعْسَوْدِكِ ایمان والو اللہ سے ڈر ہو اور سچوں کے ساتھ پر جاؤ تو یہ آپ کی ایک نشست کے اندر ایک تربیر ایک گفتگو ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی میرے سامنے اب کافی چیزیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں لیکن میں محول کو دیکھتے ہوئے گفتگو کو کلوز کرتے ہوئے اپنے آخری حصے کی طرف دوسرے حصے کی طرف آنا چاہتا ہوں آج کل ہمارے بچے کا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے نوجوان کا سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور چونکہ جو اولیاء ہیں صوفیاء ہیں وہ ان کی اپنی لائن ہے اگرچہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان ذرائع کو بھی اپنانا شروع کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود جو دو نمبر قسم کے لوگ ہیں اور جو غلط راستہ بتانے والے ہیں ان کی ہر وقت یہ سوچ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میری بات زیادہ بنوں تک پہنچے تو انہوں نے اپنے سارے دنیاوی ذرائع کو استعمال کیا ہوا ہے لہٰذا چونکہ ہمارا بیٹا اب مسجد میں تو آتا نہیں ہے مسجد میں جو ہم مسجد کو اب ٹائم دیتے ہیں وہ یہ ہے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ناظرہ پڑھنے کے لئے مسجد میں آتے ہیں وہ کتنا ٹائم ہوتا ہے آدھا گیٹا پونہ گیٹا اور ساٹھ ستر بچے کاری سائم سے تو ایک بچے کا سبق بھی صحیح نہیں سنا جاتا اس میں تربیت کیا ہوگی ہے دوسرا تربیت کا موقع تھا ہمارے پاس جمعہ شریف تو جمعہ شریف اب ورکنگ ڈیز میں آ گیا اب کیا ہے ہم جمعہ پڑھتے تھوڑا ہیں ہم تو اب جمعہ پکڑتے ہیں کہ جمعہ مل جائے چاہے امام صاحب کی آخری رکت ہی کہ اُنہ مل جائے کوشش ہوتی ہے بس جب دوسرا خطبہ عربی کا ملونا جلدی جلدی پہنچ جانا ہے جا کے دو رکعتیں پڑھنی ہیں امام نے سلام بعد میں پھیرنا ہے ہم نے باگو پہلے جانا ہے یہ ہماری کفیت ہوگی آپ تحقیل کرتے ہیں میری بات کی اس کی وجہ سے ریزائٹ کیا ہے اب میں جمعہ پڑھاتا ہوں مجھے بالکل مزا نہیں آتا جمعہ پڑھانے کیوں تقریر تیار کرتے ہیں جی قرآن شریف کی دو آیتیں پڑھنی ہیں تین احادیث پڑھنی ہیں ایک یہ جو ہے نا صحابہ پاک کا واقعہ ایک آل پاک کا تقریر تیار کی ہے جی تقریر شروع گئے صبح ایک بجے جناب خطبہ پڑھا ہے کوئی بندہ نہیں دو تین بندے پھر بابے آنے شروع گئے ٹھیک ہے ایک بابا اس اس جو ہے نکر پہ بیٹھ گیا ایک ادھر بیٹھ گیا انہوں ٹیک شیک لگا کے اپنی نکریں کور کر لیں میں کس سے بات کروں جب تک بندے ہی سامنے نہیں ہیں کس سے بات کی جائے اچھا بندے آنے شروع گئے ڈیٹھ پینتیس منٹ چالیس منٹ چالیس منٹ پہ جو آ گیا نا اس نے پھر گڑی کی طرف دیکھنا ہے اچھا پنچاس منٹ پہ گڑی ٹائم ختم ہونا چالی سے پنچاس منٹ دس منٹ رہ گئے ہیں اب اس کی دھیان گڑی کی طرف ہے جب بھی میں نے دیکھنا ہے اس نے ادھر دھیان کیا ہوا ہے اللہ کی بندے کچھ میری طرف بھی دیکھ لیں یہ ٹائم ہی نہیں ہے جلدی جلدی کریں بس اچھا پچاس منٹ جب ہونے ہیں تو پھر سب کا دھیان گڑی کی طرف سب نے دھیان کر کے مجھے بتانا ہے کہ مولوی صاحب ٹائم ہو گیا تاڑی میر بانے چھڑ دے وہاں یہ ہمارا ختمے کا کلچر ہو گیا جمعے کا کلچر اللہ ماشاء اللہ کوئی بہت عالی خطیب ہے یا پیرانِ عزام ہے یا بہت بڑے مقرر ہے یا کوئی اللہ کے فضل سے علاقے میں کوئی ذوق ہے تو پھر یہ صورتحال ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں لیکن عمومر میں جو صورتحال بتا رہا ہوں شاید آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں یہ صورتحال ہے کہ ہم میرا میرا نوجوان بچہ وہ مسجد میں خطبہ بھی سننے کے لیے نہیں آ رہا ادھر یہ کنڈیشن ہے اور ادھر کیا ہے موبائل اگر میں چوبیس گیٹوں میں صرف بارہ گیٹیں کیا دوٹو موبالہ تو نہیں ہوگا ہمارے بچے کے پاس جو موبائل ہے اگر میں چوبیس گیٹوں میں سے بارہ گیٹیں گے تو تو موبالہ تو نہیں بلکہ آپ کہیں گے مولی صاحب تھوڑا دو تین گیٹیں اور بڑھا لیں سولہ بھی کہتے ہیں تو آپ اتفاق کر لیں کیوں بچوں کو لط پڑ گئی ہے کھانا بھول گیا ہے پینا بھول گیا ہے سونا بھول گیا ہے بچوں کو پڑھائی بھول گئی ہے والدین دکے کے ساتھ جنابوں کو بڑھا رہے ہیں اس کے علاوہ کام ہی صرف موبائل ہے اور ادھر جو ہے سوشل میڈیا ہے اس سے بچہ جو لے رہا ہے وہ چوبیس گیٹے لے رہا ہے مصنفل لے رہا ہے تو اب پھر تربیت میں فرق آ جائے جو دین ہے وہ بہت کم مل رہا ہے اور جو دنیا ہے اور بے مطلب کی بات ہے وہ بہت زیادہ مل رہی ہے تو اس وجہ سے ہمارے بچے کا یہ ذہن بن گیا آج کل اور یہ قرآن و سنت کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے اور غمراہی کا راستہ ہے کیا کہ بابے کوئی چیز نہیں بابے کو جو بھی نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے میں آج کے اس جو ہے نا ختم شریف کی وساطت سے جلدی سے آپ کو چند ایک باتیں گوش وزاد کرنا چاہتا ہوں اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات کی سمجھ بھی آ جائے گی اور جب بات سمجھ آ جائے گی تو پھر اللہ کے فضل سے آپ کا ذہن مضبوط ہوگا آپ کسی کی بات کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے سب سے پہلے یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ سب کہانیاں ہیں ان کا سارا زور اس بات پہ ہے کہ یہ جو بات علامہ صاحب کر رہے ہیں کرامت سنا رہے ہیں یہ کرامت ایسی ہے جو عقل میں نہیں آ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کام ایسے ہو جائے عقل اس بات کو نہیں مانتی سائنس اس بات کو نہیں مانتی منطقہ اور لاجک جو ہے اس بات کو نہیں مانتی یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور غوث پاک ایک قبر پہ جائیں اور اسے کہیں کم بیز نہیں کھڑا ہو جائیں وہ بندہ کھڑا ہو جائیں اور سرنگیاں بجاتا ہوتا کھڑا ہو جائیں یہ کہانی بنائی ہوئی ہے عقل میں نہیں آتی مردے بندے کو کیسے زندہ دیا جا سکتا ہے اور جو برات دوبی ہوئی تھی بارہ سال پہلے اس برات کو تو زندہ کو ایک ہفتے کے بعد نکالنا مشکل تھا عقل نہیں مانتی کہ ایک برات وہ ایک ہفتے کے ہفتہ جو ہے ایک دریاں میں ڈوبی رہے اور ڈوب کر ہفتے کے بعد وہ زندہ نکال آئے یہ عقل اس بات کو نہیں مانتی تو بارہ سال بارہ دن نہیں مانتی بارہ سال کیسے مانے سائنسس کی تائید نہیں کرتی لاجک نہیں مانتی منتق نہیں مانتی کہاریاں بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے میں تو بڑے سمپل الفاظ ہو رہا ہوں بعض زیادہ پہ جا کے بڑا بنتمیز آنا انداز ہے بڑا بے باک انداز ہے اور حیات باکتا انداز ہے اللہ کے ونیوں کے بارے اللہ کے نیت ونیوں کے بارے میں بزرگوں کے بارے جن کے لیے ہم عدب اور احترام کی جگہ رکھتے ہیں اپنے دین کے اندر اپنے دنوں کے اندر یہ بات کہہ کے اس کا انکار کر دیا جاتا ہے میں ارز کرنا چاہتا ہوں توجہ کے ساتھ اللہ کی قدرت نبی کی موجزات اور اولیاء کی کرامتیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو چھوٹی اقل میں نہیں آتی یہ اقل سے ماوراں ہیں اقل سے بڑی ہیں اقل بہت چھوٹی ہے اگر اقل سے ہر چیز کو مانا جائے تولا جائے تو کیا اقل نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے اقل تو ابھی تک اڑی پڑی ہے کیا سارے فلسفی مان چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے کیا سارے سانترسٹ مان چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے کیا اللہ نے اس زمین و آسمان کو سات دن اور سات راتوں میں بنایا سب مان چکے ہیں نہیں مانے کیونکہ ان کی اقل میں نہیں آتا لیکن اہل ایمان اگر سے اگرچہ وہ اقلی لحاظ ہے اس درجے پہ نہیں بہت بڑا فلسفی نہیں بہت بڑا منطقی نہیں بہت بڑا وہ جو ہے لاجکل اس کی حیثیت نہیں ہے لیکن جب اسے کہا جائے کہ کیا رب نے سات دنوں سات راتوں میں اتنی بڑے زمین و آسمان کو پوری کائنات کو بنایا ہے تو کیا تم مان لیتے ہو تو وہ کہتا ہے سات دن سات راتیں تو بڑی دول کی باتیں ہیں رب کائنات صرف لفظ کن سے ہی ساتوں زمین ساتوں آسمان بنا سکتا ہے بات کی سمجھا رہی ہے نا یہ سارا نظام ہے خالق کائنات لفظ کن سے بنا سکتا ہے اور قرآن مجید فرقال حمید میں اولیاء اکرام انبیاء اکرام کے موجزات ہیں جب قرآن شریف میں یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے آگے دریاہ آئے پیچھے فیراؤن کا لشکل ہے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اب تو ہم پکڑے گے مارے گے یا ڈوبے گے یا مرے گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا اہم پیالے موسیٰ علیہ السلام جب عصا مارے گے دریاہ چلتا ہوا ہے اور آپ کا عصا پانچ چھے فٹ کا جتنا بھی ہے چلتے ہوئے دریاہ میں جب یہ مارے گے مارے گے ایک عصا رستے بارہ بنیں گے اور پانچ پانچ فٹ کے رستے نہیں بنیں گے پورے دریاہ کے اندر بے کائنات راستوں کو بنا لے گا اب اکل مانے تو صرف اتنا مان دیا کہ جناب مار لیتے ہیں لیکن ایک عصا سے جو پانچ فٹ کا تھا چھے فٹ کا تھا اسے پانچ فٹ کا رستہ بن سکتا تھا چھے کا بن سکتا تھا پورے دریاہ کا نہیں بن سکتا اکل ہی اس بات کو نہیں مانتی اور ایک مارنے سے بارہ رستے ہماری اکل نہیں مانتی تو کیا اکل کے پیچھے چلے گے یا قرآن کے پیچھے چلے گے قرآن یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں جب موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں عصا موسیٰ علیہ السلام کا ہے لیکن اس عصا کے پیچھے قدرت رب کا اعنات کی ہے یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو بارہ رستے بنے اور پورے دریاء میں بنے ہم تو یہ بھی مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں اللہ کریم اپنے فضل اور کرم سے ایک حکم سے بارہ رستے بھی بنا سکتا تھا اور پورے دریاء کے لمبے رستے بھی بنا سکتا تھا بارے تکیر اللہ حکم بارے رسالہ یا رسول اللہ حیدری حیدری بات سمجھ آرہی ہے نا یہ بیس ہے یہ شریعت ہے ہماری دین ہے ہمارا یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں سے مرضی پکڑ لیں اور کیا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عاصف بن برخیہ رحمت اللہ جو سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں حوالی ہیں آپ کے درباری ہیں انہوں نے ملکہ بلکیس کا تخت جو ہزاروں میل دور تھا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہ تخت فوراں چاہیے تو جن نے کہا جناب آجاتا ہے آپ کی مجلس کے برخواست ہونے سے پہلے پہلے ہزاروں میل دور سے اتنا بڑا تخت لمحوں میں آجائے مجلس کے برخواست ہونے سے پہلے پہلے آجائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج کے دور کے اعتبار سے ایرو پلین پہ اس کو رکھا اور لے آئے یہی ہے اس کا مطلب ہزاروں میل دور سے گھنٹہ لگ گیا دو گھنٹے چار گھنٹے آپ نے رکھا اور لے کے آگئے آپ نے فرمائل نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے اس دور میں جہاز کی سپیڈ سے حضرت سلمین علیہ السلام ہی نکار کر رہے ہیں فرما اس سے بھی تیزی سے چاہیے اس دور میں جس دور میں سپیڈ بہت کم تھی اللہ اکبر تو آپ کا ایک امتی کھڑا ہوا درباری کھڑا ہوا کہا حضور میں لے آتا ہوں فرمائے قبل آتے ہو کتنی دیر میں حضور آپ آنک جبکیں گے بند کریں گے کھولنے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے آ جائے گی آپ ذرا اس سے بھی زیادہ آہستہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی عرض نہیں ماشاءاللہ آپ نے بتا دیئے کہ ہم اس سے بھی زیادہ آہستہ کہہ سکتے ہیں کوئی بطلق بات کی سمجھ آگئی ہے نا مجھے بھی سبحان اللہ سے بھی کوئی عرض نہیں ہے آپ کے کہنے سے ویسے تو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بات کی سمجھ آ رہی ہے انہوں نے کیا کہا کہ آپ کی آنکھ جبکہ کھولنے سے بند کریں کھولنے سے پہلے پہلے اب اس ولی نے اتنا بڑا تخت کتنا اسی گز اس کی لمبائی چالیس گز چھوڑائی مختلف مفصل لیکن جو مشہور کول ہے اسی گز لمبائی چالیس گز چھوڑائی اسی گز لمبائی تو کتنے فٹ بنتا ہے اسی کو آپ تین سے ضرب لینے دو سو چالیس اڑائی سو فٹ تقریبا لمبا اڑائی سو فٹ لمبا ادھر سے شاید سڑک تک سڑک تک اور چالیس فٹ چھوڑا اتنا بڑا تخت اور یہ نہیں کہ وہ کوئی جو انا فوم کا بنا ہوا تھا یا جو انا وہ بلون کا بنا ہوا تھا ایسا نہیں تھا وزنی تخت ہیرے جواہرات سے مرقصہ لکڑی کا اس پہ بے شمار قیمتی نگینے بے شمار قیمتی پتھر اس میں بے شمار قیمتی جو انا واہرات لگے ہوئے تھے بڑا تخت حضرت آصف بن برخیہ نے لمحہ بر میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا اور کیا کہا حاضا من فضل ربی جب رب کا فضل ہوتا ہے اتنا بڑا کام اللہ کا ولی لمحوں میں کر دیتا ہے یہ ہے اس کی بنیاد کرامات کی کہ کرامت یہ نہیں کہ عقل میں نہیں آئی اب عقل میں یہ واقعہ نہیں آتا سائنس حیران ہے لاجک اور منطق اس بات کو سمجھ نہیں سکتے لیکن حقیقت یہ ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے ثابت ہے یہ قرآن کا حصہ ہے کوئی مومن مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا ولی کسی چیز کو دیکھتا ہے کسی کو سنتا ہے جب وہ کسی چیز کو پکڑنا چاہتا ہے پہنچ نا چاہتا ہے قرب اور بات کا تصور ختم ہو جاتا ہے نزدیک اور دوری کا تصور ختم ہو جاتا ہے ہم قرب سے دیکھتے ہیں دور سے نہیں دیکھ پاتے اللہ کا جن کریم سے بھی دیکھتا ہے ہم دیوار کے پہلے دیکھتے ہیں دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے اللہ کا بن دیوار سے پہلے بھی دیکھتا ہے دیوار کے بعد بھی دیکھتا ہے ہم قریب سے سنتے ہیں دور سے نہیں سن پاتے لیکن جب رب کا ولی سنتا ہے وہ قریب سے بھی سنتا ہے وہ دور سے بھی سنتا ہے پکڑنا چاہیں قریب کی چیز کو پکڑتے ہیں دور ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا لیکن جب رب کا ولی ہاتھ اٹھاتا ہے پکڑنا چاہتا ہے قریب کی چیز کو بھی پکڑ لیتا ہے دور کی چیز کو بھی پکڑ لیتا ہے ہم قدم اٹھاتے ہیں دو قدم اٹھاتے ہیں دو فٹ تین فٹ چار فٹ دور جاتے ہیں لیکن رب کے ولی کے ہاں قرب اور بود کے تصفر ختم ہو جاتا ہے ایک قدم اپنے حجرہ مبارک میں ہوتا ہے اور دوسرا قدم اللہ کے گرد بیت اللہ کے اندر اس کا موجود ہوتا ہے نارے تقویر نارے رسال نارے رسال نارے تاکیب نارے حیدری حظمت اولیاء حضور گوشفت فرماتے ہیں فرماتے ہیں فباہ نصدتو الہ بلاد اللہ جمع غلامو غلامو نظرتو الہ بلاد اللہ جمع میں اللہ کی ساری کائلات کو سارے شہروں کو اکٹھے دیتا ہوں کیسے قَخَرْدَلَةٍ فِي حُکْمِ تِسَالِ جیسے ہاتھ کی اوپر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ ہاتھ ہمارا مزاج کہلاتے ہیں فرمایا میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی اوپر رائی کا دانہ ہوتا ہے اب عقل کا مجالی تو کہے گا یہ کہانی ہے لیکن اب کچھ کچھ معاملات نہ سائنس نے حل کرنا شروع کر دیئے ہیں کچھ کچھ معاملات اب سائنس نے حل کرنا شروع کر دیئے ہیں اب ہمارا بچہ بھی اپنے ہاتھ میں گگل کھول کر پوری دنیا دیکھ لیتا ہے تو جو کام ہمارا بچہ موبائل ڈیوائس سے گگل کے ذریعے سے اپنی ہتھے لی پر پوری دنیا دیکھتا ہے دنیا کا ہر ملک دیکھ سکتا ہے دنیا کا ہر شہر دیکھ سکتا ہے بلکہ دنیا کا ہر کونہ ہر گل دیکھ سکتا ہے وہ کام رب کا ولی بغیر ڈیوائس کے روحانی ذریعے سے روحانی طاقت سے اللہ کی عطا کردہ طاقت سے اپنی مسلحے پہ بیٹھ کر میک دیتا ہے اور آج کل تو میچ ہو رہے ہیں آپ کو سمجھانا تھوڑا آسان ہو گیا آپ روزانہ ہی میچ دیکھ رہے ہیں ٹھیک تو کہاں پہ میچ ہو رہے ہیں کس شہر میں ہو رہے ہیں انڈیا میں اور کون کون دیکھ رہا ہے بچوں نے ہاتھ دیکھ رہے ہیں اور کدھر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہو انڈیا جا کے ہی ادھر پاکستان میں رہ کے اچھا مسئلہ حل ہو گیا کہ پاکستان میں بیٹھ کر آپ انڈیا دیکھ رہے ہیں اچھا آپ ادھر سے دیکھ دیوار کے پیچھ دیکھ سکتے ہیں نہیں اور انڈیا کے درمیان تو ہزاروں دیوار ہیں آپ ادھر دیکھ رہے ہیں ایک دیوار کے پیچھ نہیں دیکھ رہے ہیں اور ہزاروں دیوار کے دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں درمیان میں کوئی سبب آگیا ہے کوئی وسیلہ آگیا ہے نے دیکھی لائی ادھر ہو کیا رہا ہے آپ دیکھ دیں یہ جو کام آپ ڈیوائز کے ذریعے آج کر رہے ہیں آج کر رہے ہیں یہ کام رب کے نبیوں نے رب کے ولیوں نے صدیوں پہلے کی ہوئے ہیں آپ ڈیوائز کے ذریعے سے کر رہے ہیں اور حضرت سیدنہ عمر فروض رضی اللہ تعالی ممبر رسول پہ بیٹھ کر حضرت ساریہ جو کہ ہزاروں میں جہاد کے لئے نکلے ہوئے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور آواز دیں یا ساریہ الجبل پہاڑ کی عوط میں ہو جاؤ جب پہاڑ کی عوط میں ہو جاؤ کہ رب قائلہ تجھے فتح عطا فرما دے جا تو آج ہم ڈیوائز سے کام کر رہے ہیں ہم چونکہ مادیت پرست ہے مادیت کو ہم نے مان لیا کیا اللہ کی طاقت بڑی ہے یا ڈیوائز بڑا ہے تو جو رب ڈیوائز کے ذریعے سے ہمیں دکھا سکتا ہے وہ رب روحانیت کے ذریعے سے اپنے ولیوں کو قریب بیٹھ کر دور کے علاقوں کو دکھا سکتا ہے آپ نے اس بات کو بس میں ختم کر رہا ہوں رب کے ولیوں کی کوئی شان ان کی ذاتی نہیں ہے ساری شان اللہ کی عطا کردہ ہے اور ان کی کوئی شان منصب اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے کہ اللہ چاہے کہ جو ہے میں نے یہ کرنا ہے اور ولی جو ہے اللہ کے خلاف ایران کر دے اللہ کے مقابلے میں آ جائے اللہ کے ولی کی کوئی بھی شان اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے ان کی ساری شان اللہ کی عطا کر رہا جب اس بات کو سمجھ لیں تو پھر آپ جس کو چاہے سنیں انشاءاللہ جب یہ بات پختہ ہو جائے گی تو آپ کو یقین ہو جائے گا ولیوں کی جو صحیح کرامات ہیں وہ کہانیاں نہیں ہیں بلکہ رب قائدات نے اپنے فضل اور کرم سے انہیں شان نہیں عطا فرمائی اور بے شمار شان ہیں انشاءاللہ شاہد صبح جمعہ میں بھی قائد صاحب بیان فرمائے پچھلے جمعہ میں بیان کی حضور غوث پاک کی بے شمار کون آمات ہیں اہل حدیث کے جو سب سے پہلے ایمام ہیں جس کو وہ اپنا ایمام مانتے ہیں اہل حدیث حضرات کے مجودہ دور کے اندر سارے اہل حدیث اس کو آمات ہیں یہ حد تواتر تک مشہور ہیں سمجھ آرہی آپ کو لفظ مشکل ہے حد تواتر تک مشہور ہیں یعنی اتنی مشہور ہیں اتنی مشہور ہیں کہ کوئی بندہ ان کا انکار بھی نہیں کر سکتا جب اتنی مشہور ہیں تو پھر ہمیں ان کرامت کو ماننے میں بیان کرنے میں کیا اور ہم انہیں کہانیاں کیسے کہہ سکتے یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارے دین کا حصہ ہے اور یہ قرآن مجید فرقان حبید میں ہمیں اس طرح کا مزاج ملتا ہے اللہ کریم نے خود اپنے ولیوں کی شانے بھی بیان کی ہے اور ان کی کرامت سبحان اللہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے آپ کو سمجھانا چاہا میرے خیال میں چلو زیادہ نہیں تو پچاس تیس سمجھ جا گئی آپ صرف سمجھ نہ نہیں اس کو ذہن میں جگہ دے لی بٹھانا ہے ہم سنی بولے بڑے ہیں ابھی در بات سنی ساتھ ہی لائن پار کر رہے گا کوئی بندہ کہہ رہا اگ گیانوی شریف کیوں دیئے تو چھپ کر کون ہی لنگ جاؤ گی اور اس کو بتاؤ یار گیانوی شریف یہ مہانہ تربیت نشست کا نام ہے یہاں پہ تربیت ہوتی ہے یہاں لقع قرآن سنائے جاتا ہے یہاں حدیش سنائی جاتی ہے اور بعد میں جو حاضرین ہیں ان کی خدمت کی جاتی ہے سیافت کی جاتی ہے آپ سمجھایا کریں ہم بھی تو بولیں اچھے طریقے میں یہ نہیں کہنا گے آپ کی زیزہ نڑائی کریں جگڑا کریں لیکن دھلائل کے ساتھ اچھے انداز میں آپ بھی بات کی کریں اور بات اس وقت کریں جب آپ کسی کی بات سنیں گے تو اب بات سنیں گے نہیں تو پھر کیسے مسئلہ بنے گا اس وجہ سے باتیں سنا کریں اچھی باتیں سنا کریں اور عقیدے کو مضبوط کرنے والے مسئلہ کو مضبوط کرنے والے اللہ کریں توفیق عمل اطاف وآخر داوانا عن اللہ اللہ اللہ